موسیقی نمسکار میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ یور بزنس اور یہ سپیشل کرنا پڑ رہا ہے جو ہم اپنے سکیم سے جاتے اس کے بجائے یہاں بیچ میں روک رہے ہیں اور ایک سپیشل کر رہے ہیں آپ کو کچھ خاص بات بتانی ہے وجہ آپ کو پتہ ہی ہے آپ کو یہ سلام مل چکی ہے کہ کورونا وائرس کے چکر میں گھبرائیا ہوا شیئر وازار جو تیجی سے گرا ہے اتنی زبردست گراوٹ آئی ہے وہاں ایک اچھا موقع مل رہا ہے اچھی کمپنیوں کے شیئر سستے دام میں خریدنے کا اس کے ساتھ آپ کو یہ دوسری خبر بھی مل گئی ہوگی کہ سومور کو کھل رہا ہے کریڈٹ کارڈ کمپنی ایس بی آئی کارڈز کا آئی پی او اور یہاں بھی آپ کو سلام مل چکی ہوگی کہ پیسہ لگائی ہے کیونکہ یہاں پیسہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لسٹنگ گین ہوگا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لانگ ٹرم میں کمائی ہوگی لیکن الگ الگ طرح سے سلام یہ دی جارہی ہے کہ یہ ایک اچھا موقع ہے اس کو گمائے نہیں ایک بہت اچھی اپنے سیکٹر کی لیڈنگ کمپنی تیسری صلاح تو میں آپ کو پہلے سے دے رہا ہوں جب بھی میں نے شیئر بازار کی بات کی ہے آپ سے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں پیسہ لگانا ہے کون سے شیئر خریدنے ہیں آپ کے پاس کوئی بھروسمن صلاحکار نہیں ہے خود کی جانکاری نہیں ہے تو آپ سینسیکس اور نفٹی کے ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ یعنی ای ٹی ایف کی یونٹس خریدیں اس سے آپ کو لمبے دور میں فائدہ ہوگا ہی ہوگا اچھی کمائی ہوگی لیکن یہ تین کام کرنے کے لیے یعنی یہ تینوں کام ایک ساتھ کرنے کے لیے یا ان میں سے کوئی ایک کام کرنے کے لیے بھی ایک اور کام کرنا زیادہ ضروری ہے بلکہ بہت ضروری ہے وہ کام آپ پورا نہیں کریں گے تو آپ ان تینوں میں سے ایک بھی کام نہیں کر پائیں گے وہ کیا کام ہے وہ ہے آپ کو کھولنا ہوگا اپنا ڈی میٹ اکاؤنٹ آج ہم بات اسی پہ کریں گے کیا ہوتا ہے ڈی میٹ اکاؤنٹ کیوں کھولنا ہے اس سے کیا فائدہ ہونے والے ہیں اور کیسے کھولنا ہے لیکن ڈی میٹ اکاؤنٹ کے بارے میں اور بتاؤں اس سے پہلے ایک ریکویسٹ پرارتھنا گزارش آگرہ جو بھی سمجھ لیں پلیز پلیز مطلب کرپیہ پلیز اس ویڈیو کا لنک ان سبھی کے ساتھ شیئر کریں جن کو آپ فائدے میں دیکھنا چاہتے ہیں جن کے آپ شب جن تک ہیں ویل ویشہ رہے ہیں اور خاص کر یہ ریکویسٹ آج کی میری لیڈیز سے ہے گرلز سے ہے آج کل لیڈیز ناراج ہو جاتی ہیں ان کو گرلز کہنا ہوتا ہے اور جو گرلز ہیں وہ تو گرلز ہیں ہی تو لیڈیز یا گرلز آپ خود بھی اس ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھ لیں اور اس کا لنک بھی آگے بڑھا دیں اور دوسرا اور ضروری کام ہے وہ بہت ضروری ہے یاد رکھئے نوٹ کر لیجئے ون آلوک جوشی ون اے ل او ک جے او ایس اچ آئی آل کیپیٹل اور یہ آپ سرچ ماریں گے یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اسی کے راستے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہیں ٹویٹر پر مجھ کو فالو کر سکتے ہیں اور انسٹا پر اور لنکڈین پر بھی آپ جو کرتے ہیں یعنی فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں یا فالو کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں اس قصے پہ اب ہم آتے ہیں اس قصے پر جس پر آج چرچہ ہونی ہے یعنی ڈی میٹ اکاؤنٹ وہ ڈی میٹ اکاؤنٹ جو بہت ضروری ہے وہ ڈی میٹ اکاؤنٹ جس کے لیے اس سمیں کافی لائن لگی ہوئی ہے آج ابھی شام کو میری پاس ہوئی خبر ملی ہے کہ کافی بروکریجز میں لوگ آکے نئے ڈی میٹ اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں کیونکہ وہ ایس بی آئی کے آئی پیو میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جو بازار میں بھارے گراؤٹ دیکھ کر موقع دیکھ رہے ہیں اور نئے شیئر خریدنا چاہتے ہیں تو ڈی میٹ اکاؤنٹ ہے کیا ڈی میٹ اکاؤنٹ کے بینا آپ نہ تو شیئر خرید سکتے ہیں اور نہ ہی بیچ سکتے ہیں ان دونوں میں سے ایک بھی کام نہیں ہوگا اور یہ قصہ بہت اب پرانہ ہو گیا ہے یہ جو نیشنل سٹاک ایکچینج ہے یہ جب بنا اس سے پہلے شیئر سرٹیفیکٹس ملتے تھے کاغذ ہوتے تھے جیسے اپنے باقی چیزوں کے کاغذ ہوتے ہیں آپ کو مارک شیٹ ملتی ہے آپ کو سرٹیفیکٹ ملتے ہیں اپنے ایڈیوکیشن کے پروپرٹی کے کاغذات ہوتے ہیں اسی طرح شیئر کی ملکیت کا بھی ایک سرٹیفیکٹ ہوتا تھا آپ کسی کمپنی شیئر کیا ہوتا ہے آپ کسی کمپنی میں حصہ خریدتے ہیں بہت چھوٹا حصہ بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے جن کے پاس کسی کمپنی میں پچھتر پرسنٹ کی حصے داری ہے ان کے پاس لاکھوں یا کروڑوں شیئر ہو سکتے ہیں لیکن اسی کمپنی کے بہت سارے ہزاروں یا لاکھوں ایسے ش جن کے پاس پہلے تو لاٹ ہوتی تھی کہ سو شیئر یا پچاس شیئر یا سو روپے والے دس شیئر ایسے لاٹ بنتی تھی کہ منیمم اتنا خرید نہ ہوگا اب جب سے یہ نیا سسٹم آیا ہے جس کے بارے میں میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو تب سے آپ کسی کمپنی کا ایک شیئر بھی خرید سکتے ہیں دو شیئر بھی خرید سکتے ہیں جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں اتنے خرید لیجئے اور کئی لوگ ایسے دھیرے 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 ایک ایک دو دو شیئر کرتے ہوئے اچھے بھلے پیسے والے اچھے پورٹفولیو کے مالک بن گئے تو یہ جو شیئر سرٹیفیکٹ ہوتے تھے ان کے ساتھ بڑی سمسیائیں تھیں اگر آپ کو خریدنا ہے تو آپ پیسہ جمع کرتے تھے اپنے بروکر کے پاس وہ آپ کا پیسہ دوسرے بروکر کے پاس بھیجتا تھا اپنے جو پرنسپل بروکر ہوتا ہے کیونکہ آپ کسی چھوٹے شیئر اگر ممبئی میں رہتے ہیں دلی میں رہتے ہیں تو یہاں بڑے بڑے بروکر تھے آپ ان میں سے گرہاک ہیں تو ان کے پاس جائیے اور وہ آپ کی خرید دکری کر لیتے تھے لیکن اگر آپ چھوٹے شیئر میں رہتے ہیں وہ اپنے پرنسپل کے پاس بھیجیں گے دوسری طرف سے جو جس نے بیچا ہے وہ بھی اپنا شیئر وہاں بھیجے گا یہ دونوں ایکسچینج میں آ کر ان کا لیندین کریں گے وہاں کلیرنگ ہاؤس میں اس کا لیندین ہوتا تھا اور اس کے بعد وہ پیسہ اس آدمی کے خاتے میں جائے گا شیئر آپ کے پاس آئیں گے اس میں چھے سات دن کا سمیں لگنا معمولی بات تھی اور اس کے بعد وہ شیئر سرٹیفیکٹ کے ساتھ ایک ٹرانسفر ڈیڈ آتی تھی جس پر سیلر کا سیگنیچر ہوتا تھا اور اس کو آپ ٹرانسفر ڈیڈ پر اپنے سگنیچر کر کے اپنا نام پتہ بھر کے پھر کمپنی کا ریجسٹرار کے پاس بھیجتے تھے اور ریجسٹرار اس کو ٹرانسفر کرنے کے بعد شیئر سرٹیفیکٹ کے پیچھے آپ کے نام لکھنے کے بعد مہر لگاتا تھا اور پھر وہ آپ کے پاس آتے تھے جس کے بعد آپ اس شیئر کے مالک اسٹیبلش ہوتے تھے پکا ہوتا تھا کہ آپ اس شیئر کے مالک ہیں اور اب آپ اسے بیج سکتے ہیں کب موٹے طور پر اس میں آپ کو تین ہفتے کے آس پاس کا وقت لگ جاتا تھا کبھی کبھی ڈیڑو مینے بھی لگ جاتے تھے اور کبھی یہاں سے وہاں آنے جانے میں پتہ چلتا تھا کہ شیئر گائب ہو گیا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھروں میں لوگوں نے شیئر خریدے کسی بزرگ نے خریدے اپنے بکسے میں نیچے دبا دیئے گھر میں کسی کو بتایا نہیں ان کے جانے کے بعد کبھی کبھار تو پتہ چل جاتا تھا اور کبھی کسی نے وہ وقصہ بیسے ہی ٹھکانے لگا دیا تو پھر وہ شیئر سرٹیفیکٹ کبھاری کے ہاتھ لگتے تھے وہاں سے وہ اس کا جو کرے کیونکہ اس سرٹیفیکٹ جس کے ہاتھ میں ہے وہ پیچھے دستکت وغیرہ کر کے ایفیڈیویٹ لگا کے اس کا وارانیارہ کر سکتا تھا لیکن اب جو سسٹم ہے نیا جو آن لائن ٹریڈنگ سسٹم ہے جو نیچنل سٹاک ایک چینج اور نیچنل سٹاک ڈیپوزیٹری لیمیٹیڈ کمپنی ہے جو کیا کام کرتی ہے کہ ہمارے آپ کے جتنے شیئر ہیں وہ سرٹیفیکٹ جمع کر لیتی ہے اس کے پاس ایک اکاؤنٹ ہے وہ ان سرٹیفیکٹ کو ڈی میٹیریلائز کر دیتی ہے ڈی میٹیریلائز کا ہندی میں سیدھا ارث ہے کہ اب وہ بہت ایک روپ میں نہیں رہ جاتے ہیں تو وہ ایک سوفٹ سوروپ سوفٹ کوپی ہو جاتی ہے سسٹم میں انٹری ہو گئی ہے ان کی اور آپ کو اس کے بدلے میں ایک رسید مل جاتی ہے آپ کو ایک سٹیٹمنٹ ملتا ہے اور اگر آپ کو وہ شیئر بیچنا ہے تو آپ پہلے ہی ہوتا تھا یہ سلپ ہے وہ سلپ بھر کے آپ دے دیں گے بائیر کو وہ بائیر اپنی سلپ اپنے ڈیپوزیٹری پارٹیسیپینٹ کو دکھائے گا اور وہاں اس کو اس کے اکاؤنٹ میں اس اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں شیئر چلے جائیں گے آپ کو لیندن نہیں کرنا ہے آپ کو جا کر ایکسچینج نہیں کرنا ہے ادھر شیئر گئے ادھر پیسہ آیا آج کل یہ کام دو دن میں ہو جاتا ہے جیسے جیسے ایکسچینج ایڈوانس ہو رہے ہیں یہ بہت تیزی سے ہوتا جا رہا ہے یہ سسٹم دراصل چھوٹے نویشکوں کے لیے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بہت فائدہ منا ہے یہ رہا ڈی میٹ کا فائدہ اور ابھی میں نے آپ کو شیئر کے بارے میں جو کچھ بتایا یہ سب ابھی آگے دنیا کے اور بہت سی چیزوں پر لاغو بنے جا رہا ہے سرکار لینڈ ریکارڈز کو ڈی میٹریلائز کرنے کی تیاری کر رہی ہے ہمارے گھروں کی ریجسٹری بھی ڈی میٹ ہو سکتی ہے آپ آج بھی کرا سکتے ہیں آپ جہاں بھی آپ کا ڈی میٹ اکاؤنٹ ہو آپ وہاں جائیں اور کہیں کہ مجھے اپنے گھر کی ریجسٹری ڈی میٹ کرانی ہے تو یہ اب کانونان سمبھاؤ ہے انشورنس پالیسی جو ہم نئی خرید رہے ہیں وہ انشورنس پالیسی بھی ڈی میٹ فارم میں ملتی ہے انشورنس کی ریپوزیٹری بولتے ہیں جاتی ہیں اور آپ آن لائن اپنا سٹیٹمنٹ دیکھئے اس میں آپ کے نام اس وقت کتنی پالیسی ہیں کہاں کس کمپنی کی کیا پالیسی چل رہی ہے کب پریمیم دینا ہے سارا حساب کتاب ہوا رہتا ہے تو اس سے فائدے بہت ہیں ٹرانس پرینسی آ گئی ہے کاروبار میں تیزی آ گئی ہے گھپلے کی سمبھاؤنیں کم ہو گئی ہیں آپ کے شرد سرٹیفیکٹ گائب ہونے کا ڈر نہیں رہ گیا ہے آپ نے گھر کا پتہ بدلا تو آپ کو پہلے اگر آپ کے پاس دس کمپنیوں کے شیئر ہیں تو آپ کو دسوں کمپنیوں کے ریجسٹرار کو اپنا پتہ بدلنے کی خبر دینی ہوتی تھی ساتھ میں سرٹیفیکٹ بھیجنے ہوتے تھے اس میں پھر گم ہونے کا ڈر رہتا تھا بہت سارے شیئر کھو جاتے تھے اس کی لمبی چوڑی لسٹ ہے پھر ایک ایفیڈیویٹ بھریے فارم بھریے کمپنی کو بھیجیے اس کے بعد کمپنی اکبار میں ویژیا پر نکالے گی اس کے بعد آپ کو ملے گا ڈوپلیکیٹ شیئر سرٹیفیکٹ تو یہ کہانی اب نہیں ہے اب کہانی میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی ساری چیزیں ہو گئی ہیں اسی طرح اب آپ اس کو نومینیٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے ایکاؤنٹ میں نومینیشن کر سکتے ہیں تاکہ کوئی انہونی ہو جائے ہم نہ رہ جائیں دنیا میں تو جو ہمارے وارث ہیں ان کو یہ پورا جو آپ کی ملکیت ڈی میٹ فارم میں ہے فرینشل انویسمنٹ ہے آپ کا یہ پورا کا پورا ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس میں وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے جو پھر ایک ایک کر کے کمپنیوں میں جائیے سیکسیسن سرٹیفیکٹ لگائیے یا ویل ہے تو ویل کی کوپی لگائیے وہ پچڑ بچ جاتا ہے پتہ میں نے آپ کو بتائی دیا اور اسی طرح جو آپ کے کمپنی کی طرف سے آپ کو کچھ ملنا ہوتا ہے پہلے ہوتا تھا کہ وہ سرٹیفیکٹ رکھا ہوا ہے ہم نے اگر ہمارا ایک ہی گھر ہے ہم ورشوں سے ایک ہی حویلی میں رہتے ہیں تو چنتہ کی بات نہیں ہے اسی حویلی میں ساری ڈاک آتی ہے پتہ چل جاتا ہے لیکن جو خانہ بدوش ہوتے ہیں میری طرح جو دس شہروں میں گھوم گھوم کے نوکری کر چکے ہیں کسی ایک شہر میں خریدا دوسرے شہر چلے گئے اب کیا کریں گے وہاں ریکارڈ پر پرانا پتہ لکھا ہوا ہے گھر میں کسی دوسرے کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس شہر ہیں اور کمپنی نے شہر پر ڈیویڈینڈ دیا اس کا چیک آیا وہاں سے کسی نے آگے بڑھایا نہیں وہ واپس لوٹ گیا کمپنی نے شہر پر بونس ایشو کیا بونس کا عرض ہوتا ہے ایک شہر پر ایک شہر یا دو شہر پر ایک شہر تین شہر پر پانچ شہر پانچ شہر پر تین شہر کمپنی طے کرتی ہے تو وہ بونس میں شہر آتے ہیں سرٹیفیکٹ آتے تھے ڈاک سے وہ سرٹیفیکٹ ٹھکا نے پہنچا نہیں اپنے کو ملا نہیں اور اپنے کو پتہ بھی نہیں چلا جب تک پتہ چلا بہت دیر ہو گئی ہے اب پھر لمبی کسرت ہے ایسا نہیں کہ مل نہیں سکتا تھا لیکن بہت کسرت تھی یہ سارے پچڑے ختم ہو گئے ہیں دیمیٹ ایکاؤنٹ کی وجہ سے اور اب دھیرے دھیرے ہلکے سے لاغو کرنے کے بعد سی بھی نے نیم بنا دیا ہے کہ اب آپ کوئی ٹرانجیکشن سٹاک مارکیٹ ایکاؤنٹ کا بینہ ڈیمیٹ ایکاؤنٹ کے نہیں کر سکتے ہیں ابھی صرف ایک ٹرانجیکشن ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ میوچول فنڈ کی یونٹس خرید سکتے ہیں جو آپ کے خاتے میں اس میوچول فنڈ کے ایکاؤنٹ میں رہے گی حالانکہ اس کی بھی چھوٹی چھوٹی ریجسٹری اور ریپوزیٹریز کھل گئی ہیں کچھ ایسے ریجسٹراز نے بنا لیا ہے جہاں آپ ایک ساتھ آٹھ کمپنیوں میں دس کمپنیوں میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور ان کمپنیوں کے حساب آپ کے ایکاؤنٹ میں دکھتے رہیں گے تو وہ بھی پھر آپ کو سنگل تچ ہو گیا ہے آگے کا راستہ یہی ہے بھوش یہی ہوگا آپ اپنے ہی ڈیمیٹ ایکاؤنٹ سے میوچول فنڈ یونٹس بھی خرید پائیں گے لیکن فلحال آج نہیں ہے تو آج جانے دیں اسے اب پرشن یہ ہے کہ جو بینیفیشری ایماؤنٹ ہے بینیفیشری ایکاؤنٹ بینیفیشری ایکاؤنٹ کا آردھ ہے جو میرا یا آپ کا جو گراہک کا ایکاؤنٹ ہے اس کو بینیفیشری ایکاؤنٹ بولتے ہیں ڈیپوزیٹری میں اس کا اس کے ٹیمینالوجی سمجھئے دو ڈیپوزیٹری ہیں بڑی بھارت سرکار کی طرف سے ان کو ہری جھنڈی دی گئی اس کے بعد ان کو لانچ کیا گیا ہے ایک ہے نیس ڈیل جو سب سے بڑا اس وقت کا ڈیپوزیٹری ہے نیس ڈیپوزیٹری لیمیٹیڈ میں نے پہلے بتایا آپ کو نیس ڈیو اس کا پروموٹر ہے نیس ڈیو سٹوک ایکسچینج اور دوسری ہے سی ڈی ایسل سنٹرل ڈیپوزیٹری سرویسز لیمیٹیڈ یہ دونوں جو ڈیپوزیٹریز ہیں پھر انہوں نے بہت سارے اپنے اپنے ایک طرح سے ایجنٹ مان لیجیے ان کو ڈیپوزیٹری پارٹیسیپنٹس کہتے ہیں جو الگ الگ جگہ دفتر کھول کے آپ کے لئے اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو جب آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس میں آپ کا نمبر جو آتا ہے اس میں پہلا نمبر لمبا سا نمبر ہوتا ہے پہلا نمبر ہوتا ہے آپ کے دیپازٹری کا جس دیپازٹری کا آپ کا اکاؤنٹ ہے نسڈی ہے یا c mooi سیڈی ہے اس کا نمبر ہوگا اس کے بعد آپ کے ڈی پی کی آئی دی ہوتی ہے جو ڈی پازٹری پارٹسپینٹ ہے اس کو ڈی پی کہتے ہیں یہ دیش کے زیادہ تر بڑے بینک سٹیٹ بینک ہے آئی سی آئی سی آئی بینک ہے ایج ڈی ایف سی ہے ایٹسیز بینک ہے جو بھی بروکریج کا کام کرتے ہیں یہ سب نے اپنا اپنا ڈی پی آئی ڈی بنا رکھی ہیں وہ سب ڈی پی بھی ہیں آپ کسی بروکر کے ہاں جا کر لینڈین کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے پاس اپنا ایک ڈی پی ہوگا وہ آپ کے لیے وہیں کھلوا دے گا کھاتا آپ کو کہیں بہت دور نہیں بھٹکنا اس کے لیے اس طرح سے بہت لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جو ڈی پی ہیں وہ جو ڈی پی کے ایک طرح سے ایجنسی چلاتے ہیں آپ کو ان کے پاس جانا ہے اور یہ ڈی پی سے آپ کو ایک فارم ملے گا اور وہ فارم آپ کو بھر کر جمع کرنا ہے اس کے ساتھ کچھ کاغذات جمع کرنے میں ابھی بتاتا ہوں کیا کیا کاغذات ہیں لیکن ایک دھیان رکھنے کی بات ہے اگر آپ نیا انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے نئے انویسمنٹ میں بھی ابھی دوبارہ یہ شروع ہو گیا پہلے بیچ میں بند تھا ابھی کیا ہوتا ہے اب ایک اکاؤنٹ میرا اور میری پتنی کے نام کا ایک اکاؤنٹ میری پتنی اور میرے نام کا یعنی جہاں فرسٹ اولڈر وہ سکنڈ اولڈر میں ہو اسی طرح میرا ایکاون میری بچے کے ساتھ میرا ایکاون میرے بچے کے ساتھ اس طرح کی کمبینیشن گھر میں بنا کر کئی ایکاونٹ کھول لیے جاتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب یہ سٹیٹ بینک پریجٹ کارڈ کا ایپیو آ رہا ہے اس میں آپ کئی اپلیکیشن لگا سکتے ہیں پرانے سمیے میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ جتنا زیادہ پیسہ کی اپلیکیشن لگاتے تھے اگر آپ موٹی اپلیکیشن لگائیں گے تو آپ کو زیادہ شیئر ملنے کی سنبھاؤنا رہتی تھی ابھی بیچ میں بھی یہ حصہ چلا لیکن ابھی یہ بند کر دیا گیا ہے اب کیا ہے کہ آپ کتنی بھی بڑی اپلیکیشن لگا دیجئے آپ کو ایلوٹمنٹ اتنا ہی ہوگا ہے ایک لٹ ملے گی اور اسی لئے آپ زیادہ لوگ ایک لٹ کی ایک سے زیادہ اپلیکیشن لگاتے ہیں تو پریوار میں پانچ اپلیکیشن لگیں گی تو چانس بڑھ جاتا ہے اگر پانچ میں ایک کو ملنا ہے تو آپ میں سے کسی ایک کو ایلوٹمنٹ آ جائے گا اس لئے صلاح یہ دی جاتی ہے کہ پریوار کے سبھی لوگوں کو جوڑ کر جن کے جن کے پین کارڈ ہیں ان سب کے اکاؤنٹ کھول لیے جائیں لیکن اگر آپ کے گھر میں پرانے شیئر رکھے ہیں تو یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو یہ بات میں نے ابھی کہی وہ آپ نہیں بھی کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں مجھے اتنا نہیں کرنا ہے میں ایک اکاؤنٹ کھول کے میں فرس ہولڈر مائی وائف سیکنڈ ہولڈر اور ہم دونوں چلا لیں گے ایک ہی اپلیکیشن لگائیں گے ملے تو ملے نہ ملے تو نہ ملے پھر ہم بازار سے بھی خرید سکتے ہیں اس لئے یہ چنتہ تیاغ کر آپ اس میں لگ سکتے ہیں لیکن اگر پرانے شیئر آپ کے پاس ہیں تو آپ کو دھیان دینا ہوگا کہ اس میں سے کس کنبینیشن میں وہ شیئر ہیں پتہ اور پتر کے نام ہزبینڈ اور وائف کے نام پتہ اور پتری کے نام پتنی اور پتی کے نام یہ اس طرح کے کنبینیشن�s میں جتنے بھی کنبینیشنز میں آپ کے پاس شیئر ہیں اتنے اکاؤنٹ آپ کو کھولنے پڑیں گے پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک اکاؤنٹ کھول لیا اور اس میں ترہ ترہ اور وہ اسی کنبینیشن میں وہ اکاؤنٹ کھولے گا ایک سویدہ دے دی گئی ہے ایک سویدہ ادھر دے دی گئی ہے کہ اگر مان لیجے میرا نام فرسٹ ہے اکاؤنٹ میں اور میری پتنی کا نام سیکنڈ ہے اور ایک شیئر سرٹیفیکٹ ہمارے پاس ایسا ہے جس میں پتنی کا نام پہلے آتا ہے میرا نام بعد میں آتا ہے تو میں ایک فارم بھر کر ایک فارم ہے اس کے لئے سپیشل اس میں ہم دونوں لوگ سائن کریں گے اور وہ شیئر بھی میرے اکاؤنٹ میں دی میریٹری ریلائز ہو جائے گا یعنی وہ جو فیزیکل سرٹیفیکٹ ہے وہ گائب ہو جائے گا اور اس کی جگہ ایک ورچوال شیئر میرے اکاؤنٹ میں آ جائے گا یہ سویدہ نئی دی گئی ہے تو اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اپنا ایک ڈی پی چننا ہے اگر آپ کا ارادہ ٹریڈنگ وغیرہ زیادہ کرنے کا ہے تو آپ اپنے علاقے میں ایک اچھا بھروسے مند بروکر ڈھونڈیئے کافی بڑے بروکرز ہیں کا بروکرز ہے تو یہ آن لائن بہت سارے ہیں کچھ بڑے بروکنگ ہاؤسز ہیں جن کا ریٹیل میں بڑا پریزنس ہے انجل ہے موتلالوسوال ہے آئی آئی ای ایف ایل ہے انڈیا انفو لائن لیمیٹڈ اس طرح کے کسی بروکرز کا آپ اپنے آس پاس پتہ لگا لیں اور اس کے آپ آفیس میں جائیں گے ان کا وہاں فرنچائزی آفیس ہوتا ہے وہ آپ کے لیے یہ باقی اس طرح کام اب یہ ایکاؤنٹ کھلنے کا اور اس کے بعد جس میں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ ایس بی آئی کارڈز میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ای ٹی ایف خریدنا چاہ رہے ہیں اپنے پرانے شیئر دیمیٹ کرانا چاہتے ہیں ان میں سے جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں یا آج کی تاریخ میں آپ سمجھ گئے ہیں کون سا اچھا شیئر ہے اور سستے میں مل رہا ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ سارے کام وہاں ہو جائیں گے جس کے کاغذ آپ کو پتا ہیں تمام چیزوں میں بینک اکاؤنٹ میں پاسپورٹ میں جو جو لگتے ہیں پاسپورٹ ہے ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے درائیونگ لائسنس ہے پین کارڈ ہے آئی ڈی کارڈ ایسا سرکاری آئی ڈی کارڈ یا بڑی کمپنیوں کا آئی ڈی کارڈ جس میں آپ کا فوٹو لگا ہو یہ آئی ڈی کارڈ کس کس کے چلیں گے یہ بتا رہے ہیں سنٹرل یا سٹیٹ گورنمنٹ اور ان کے دپارٹمنٹ سٹیٹری یا ریگولیٹری آثورٹیز جیسے آر بی آئی ہے سی بھی ہے اس طرح کی کسی آثورٹی کے آپ اپنے علاقے میں ڈیولپنٹ آثورٹی کے ایمپلائی ہیں تو وہ چلے گا شیڈیول کومرشل بینک بینک کا آئی ڈی کارڈ چلے گا سرکاری کمپنیوں میں آپ کام کرتے ہیں پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ تو ان کا کارڈ چلے گا پبلک فینینشل انسٹیٹیوشن جو لائی سی ٹائپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا کارڈ چلے گا کالیجز افیلیٹر ٹو یونیورسٹیز لیکن یہ جو کالیج کا آئی ڈی کارڈ ہے یہ تب ہی چلے گا جب تک وہ ہولڈر جو ہے وہ سٹوڈنٹ ہے چھاتر ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ چھاتر تو تھے اور کارڈ پرانہ ہے اب آپ نوکری کرنے لگے ہیں یا نہیں بھی کر رہے ہیں کالیج میں پڑھتے نہیں ہیں اور اس وقت آپ وہ کارڈ استعمال کرنا چاہیں تو وہ نہیں چلے گا اس کے علاوہ آئی سی اے آئی ہے آئی سی ڈی بلو اے آئی ہے آئی سی اے سائی ہے بار کاؤنسل ہے وکیلوں کے معاملے میں ان کی طرف سے جو ان کے کارڈ ایشو ہوتے ہیں وہ چلیں گے اور بینکوں نے جو کریڈٹ کارڈ یا ڈیوٹ کارڈ ایشو کیے ہوتے ہیں ان کو بھی مان لیا جائے گا وہ فوٹو والے ہوتے ہیں آپ نے اگر دیان دیا ہو فوٹو والے کارڈ جو ہیں ان کو بھی مان لیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو ایک دوسرا ثبوت لگانا ہے وہ ہے پروف آف ایڈریس اگر آپ کے پرانے ڈاکومنٹ میں جیسے آپ نے آدھار کارڈ لگا دیا تو آئی ڈی اور پروف آف ایڈریس دونوں مان لیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ آپ راشن کارڈ پاسپورٹ ووٹر آئی ڈی ڈرائیونگ لائسنس بینک پاسبوک جس میں بینک پاسبوک الیکٹریسٹی بل کا وریفائیڈ کوپی تازہ الیکٹریسٹی بل ہو اس طرح کے تمام ڈاکومنٹ ہیں آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے ڈاکومنٹ لگیں گے اس کے علاوہ آپ کو پاسپورٹ سائز کی فوٹو لگیں گی اور سجاؤ میرا یہ ہے کہ تین فوٹو لے کے جائیے کم سے کم اگر ایک ہی لگے تو دو واپس لے آئیے گا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے وہاں کم پڑے گی تو مشکل ہوگی پین کارڈ کی ایک کوپی پین کارڈ کی آپ ایک فوٹو کوپی کرا لیں اور اس پر خود ہی سائن کر دیں اور کبھی بھی آپ کسی ڈاکومنٹ کی کوپی سبمیٹ کر رہے ہیں تو ایک چیز کا دھیان رکھئے کہ اس ڈاکومنٹ کے فیس کو کو کراس کریے اس میں جس جگہ پر آپ کا پین کارڈ کا فوٹو آ رہا ہے کارڈ پر اس کے دائم آئے نہیں اسی کو دو لائن سے کراس کریے اور اس میں لکھئے فور ڈی پی اکاؤنٹ فور این ایس ڈی ال ڈی پی اکاؤنٹ یا فور سی ڈی ایس ڈی پی اکاؤنٹ اس کے بعد اپنا سائن کریے اس سے لاب یہ ہوگا کہ وہ کارڈ وہی ڈاکومنٹ کوئی اور آدمی زیراکس کرا کر آپ کی طرف سے پچاس جگہ اپلیکیشن لگا دیتے ہیں کیونکہ ان کو ہر اپلیکیشن کا پیسہ ملتا ہے لیکن اس میں آپ کا ڈیٹا جا رہا ہے آپ کی جانکاری جگہ جگہ شیئر ہو رہی ہے اس سے بچنے کا طریقہ ہے کہ آپ اپنی ڈاکومنٹ جب بھی کسی کو دیں اٹسٹ کر کے وہاں پر یہ صاف صاف لکھ دیں کہ یہ کس چیز کے لیے دیا جا رہا ہے تاکہ وہ کسی اور چیز کے لیے استعمال نہ ہو سکے اب جب یہ ہوگا اس کے علاوہ آپ کے ڈی پی کچھ ایک آد اور چیز مانگ سکتے ہیں کبھی کبھی شک ہونے پر کہتے ہیں بھئی یہ نہیں ایک ڈاکومنٹ اور دیجئے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے اس کے بعد ڈی پی آپ کو ایک اگریمنٹ دکھائیں گے آپ کر ان کے بیچ میں اگریمنٹ ہوگا اس کو آپ سائن کریں گے اور اس کے بعد جو باقی کاغذ ڈیٹیل ہیں آپ کے اس میں کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے کہ کیا کیا ڈاکومنٹ دینے ہیں وہ ڈاکومنٹ دیں گے ایک سٹینڈنگ انسٹرکشن کی فیسیلٹی ہے جس میں آپ یہ ان کو سٹینڈنگ انسٹرکشن دے سکتے ہیں کہ ہر بار میں آپ کو کوئی انسٹرکشن نہیں دوں گا لیکن اگر میرے نام پر کوئی شیئر ٹرانسفر کر رہی ہے کمپنی نئی کمپنی نے ایشو کیے ہیں میرے نام پر آنے والے سارے شیئر آپ ریسیب کر لیا کریے اس طرح کا ایک انسٹرکشن آپ ان کو دے سکتے ہیں اس کے بعد اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ کو ڈی پی آپ کا ایک آنٹ کھولنے کے لیے آپ کو ایک آنٹ ریسید دے دیں گے ایک نالیجمنٹ سلپ دے دیں گے اور یہ ایک نالیجمنٹ سلپ اس دن کام آ جاتی ہے جیسے آپ کو اپلائی کرنا ہے نئے شیئر ایشو میں ایک آنٹ تو نہیں کھولا ہے لیکن وہ سلپ جو آئی ہے اس میں ایک نمبر ہوگا وہ بھر کر آپ نئے ایشو میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ شیئر خرید بھی سکتے ہیں کیونکہ شیئر خریدنے کے لیے آپ کو ٹریڈنگ ایک آنٹ بھی کھولنا پڑے گا تو عام طور پر اگر آپ بروکر کا استعمال کر رہے ہیں تو ٹریڈنگ ایک آنٹ جو کھولے گا وہی آپ کا ڈی پی اکاؤنٹ بھی ساتھ میں کھول دے گا تب آپ کو اتنی تکلیف نہیں کرنی پڑے گی تو ڈی میٹ اکاؤنٹ الگ سے نہیں کھولے گا اور اس کے بعد آپ کو جو ملے گا وہ آپ کو آپ کی کلائنٹ آئی ڈی ملے گی جیسے بینک میں اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے یا ڈی پی میں وہ کلائنٹ آئی ڈی آپ کی پہچان ہوتی ہے ساتھ میں وہ کچھ کاغذ دیں گے ڈیلیوری انسٹرکشن کی سلپ بک دیں گے ایک آپ کو ریپورٹ دیں گے کی آپ کے ڈیٹیلز کیا ہیں ڈیٹا بیس میں اور آپ اس کو چیک کریں گے اگر آپ کو اس میں کوئی گڑھ بڑھ لگتی ہے تو آپ اس کو دور کرا سکتے ہیں اس کے بعد آپ تینوں کام جو کرنے کے لیے ہم نے شروع کیا تھا یہ کہ آپ چاہیں تو سٹیٹ بینک کارڈز کے آئی پیو میں اپلیکیشن لگائیں چاہیں تو مہنگے شیئر سستے بھاؤ پہ خریدنے کا موقع استعمال کریں اور چاہیں تو ایکسچینٹریڈڈ فنڈ میں پیسہ لگائیں یہ تینوں کام الگ الگ کیسے کریں گے اس پہ ہم الگ سے بات کر لیں گے لیکن یہ بات ہو گئی ہے اور یہاں ایک بار پھر میں آپ سے اگرہ کر لوں کہ ایک میری ویب سائٹ ہے alokjoshi.in کبھی کبھی ادھر بھی نظر ڈالیے ایک بار آپ وزٹ کریں گے وہاں پدھاریں گے تو مجھے خوشی ہوگی اور یہ چینل one alokjoshi اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں mind your business سیریز میں خاص طور پر ستی ہندی کے لیے بنا رہا ہوں اور یہ پہلے آپ کو ستی ہندی پر ہی ملتی ہے بعد میں میں اس کو اپنے یوٹیوب چینل پر بھی ڈالتا ہوں تو آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کچھ سوالوں کے جواب چاہتے ہیں وہ لکھنا نہ بھولیں دونوں میں سے کہیں بھی آپ لکھ سکتے ہیں میں کمنٹس کو نوٹ کروں گا اور کوشش کروں گا جلدی سے جلدی آپ کا جواب دیں اور سلسلے کو چلاوں گا ایک سلسلہ چلے گا یہ بیچ میں ڈیمیٹ ایکاؤنٹ اچانک آ گیا ہے کیونکہ اس وقت مجھے لگا کی ضروری بتانا جس وقت بازار میں ہلچل ہے بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے اور مجھے قبر کیونکہ لیے کہ بہت سے لوگ نئے ڈیمیٹ ایکاؤنٹ کھول رہے ہیں اسی لیے اس وقت میں یہ خاص پیشکش لے کے آیا اسی کے ساتھ آپ کا دھنیواز اور نمازلہ ست ہندی کے اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں